بسم اللہ الرحمن الرحیم دین سپیچز کے معزز ناظرین السلام علیکم ناظرینِ گرام ڈاکٹر زاکے نائک سے ایک تقریب کے دوران ایک ہندو لڑکی سوال کر کے پوچھتی ہے کہ آج کل فسادی گروپ یعنی دہشت گردی کے ادارے گروپ زیادہ عام ہو چکے ہیں اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھا کہ اسلام تو خواتین اور بچوں کو مارنے سے سختی سے منع فرماتا ہے لیکن پھر بھی ایسے واقعات میں بچوں کو زیادہ جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑتا ہے ڈاکٹر زاکے نائک جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں جب بھی کسی انٹرویو میں بات کرتا ہوں تو وجہ اور لوجک کے ساتھ کرتا ہوں کہ ہر کمیونٹی میں برے اور اچھے لوگ ہوتے ہیں اور برے لوگوں کی وجہ سے پوری کمیونٹی بدنام ہوتی ہے ڈاکٹر زاکے نائک نے ہٹلر کی مثال دی کہ ہٹلر نے لاکھوں یہودیوں کو قتل کر دیا تو کیا میں سارے عیسائیوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا سکتا ہوں وہ اکیلا خود غلط کام کا ذمہ دار تھا تو صرف ہٹلر کا نام آتا ہے کوئی نہیں کہتا کہ عیسائیوں نے ایسا کیا تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو کہ خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن کام مسلمانوں والے نہیں کرتے ہیں تو ڈاکٹر زاکے نائک نے ایک خوبصورت بات کہی کہ جس طرح آج انڈین فریڈم فائٹر سے آزاد ہے اور انڈیا میں کوئی فریڈم فائٹر انڈین نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کوئی ہندوں پر حکومت نہیں کر رہا لیکن بریٹش کے دور میں فریڈم فائٹر تھے کیونکہ تب حکومت کوئی اور کر رہا تھا اس لیے اگر فلسطین میں دیکھا جائے تو وہ مسلمان اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں انہیں غلط نہیں کہا جا سکتا آج جو دنیا بھر میں ہو رہا ہے ان سب کا ذمہ دار انسان خود ہے ان سب کے ذمہ دار ہم خود ہیں کیونکہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے یا کشمیر میں کیا ہو رہا ہے ہم اس کا حل ڈوننے کی کوشش ہی نہیں کر رہے کون ہے جو بے وجہ مرنا چاہتا ہے اگر مسلمان غلط ہیں تو پھر یہ کیوں غیر مسلموں کے ہاتھوں خود کو مروا رہے ہیں اگر نفسیاتی ڈاکٹروں سے پوچھا جائے تو وہ ضرور کہیں گے کہ جاؤ اور مسئلے کا حل ڈھونڈو مسئلے کی جڑ ڈھونڈو اور جب جڑ کا پتا چلے گا تو پھر یہ بھی پتا چل جائے گا کہ کون غلط ہے اور کون صحیح تو آخر میں ڈاکٹر زاکے نائک کہتے ہیں کہ چاہے ہندو ہو یا مسلمان اگر ان پر ظلم ہو رہا ہے تو وہ برداشت سے باہر ہو جاتے ہیں اور اپنے دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو انہیں دہشتگرد قرار دے دیتے ہیں ہمیں اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ کیوں مسلمانوں پر یہ دھبا لگ گیا ہے اس وجہ کو ضرور جاننا چاہیے امید ہے آپ ڈاکٹر زاکے نائک کے ان جوابات سے ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے آپ اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل دین سپیچز سبسکرائب کیجئے ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ